ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی کے جس نے سوال یہ ہے کہ بیلٹ لگا کر نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ رہتا ہے کہ بیلٹ باندھ کر نماز نہیں ہوتی اور یہ عوام کی سنی ہوئی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ چمڑے کی بیلٹ ہوتی ہے جانور کا چمڑہ ہے نماز کے اندر جو ہے نا جانور کی خال لے کر نماز نہیں ہوتی کچھ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں تو ایسا نہیں ہے چمڑے کی بیلٹ کے اندر نماز ہو جائے گی بیلٹ باندھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے بلکہ وہ جو اس میں لوہا لگا رہتا ہے آگر اس داتو کے مطابق آپ کا سوال ہے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے وہ بھی بیلٹ کے تابعے ہے تو ایسی صورت کے اندر اس میں بھی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرض نہیں ہے بلکہ چمڑے کے موزے پر مساحہ کرنا اور اسی طرح لیدر ریکسین وغیرہ کے موزے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے مساجد کے آئیمہ اکرام کو پہنے ہوئے سردی کے موسم میں تو اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر چمڑے میں نماز نہیں ہوتی تو صرف بیلٹ ہی میں خاص نماز کا کیا حکم ہے بلکہ وہ موزے جو امام لوگ پہنتے ہیں مسجد کے اندر چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں تو اس میں اگر نماز نہیں ہوتی تو وہ کیوں پہنتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ روایتوں کے اندر ہے کہ جب چمڑا عبال لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے تو جب حضور علیہ السلام کو یہ فرمان آ گیا کہ چمڑا عبال کر پاک ہو جاتا ہے تو لہٰذا وہ پاک چمڑے کو کپڑے کے طور پہ پہنے موزے کے طور پہ استعمال کریں یا پھر بیلٹ باندھ کر اس میں نماز پڑھیں گے تو چمڑے کی کوئی بھی چیز ہوگی جس ہم پر اس سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اظہر بھائی معلوم کرتے ہیں کہ کپڑا اگر بغیر رومالی کا ہے یعنی پیجامہ یا پینٹ جس میں رومالی نہیں ہے تو ایسے ضرورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بلکہ ایسا انڈر ویر کے جس میں رومالی نہیں ہوتی تو یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے نماز کے تعلق سے بزرگوں سے بات چلتی چلی آئی ہے کہ اگر کپڑے میں رومالی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تہبت کے اندر تو کسی طریقے کی رومالی نہیں ہوتی مگر تہبت باندھ کر بھی جب نماز ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی نماز کا تعلق نہیں ہے رومالی سے یہ صرف اور صرف لوگوں کی غلط فہمی ہے رومالی کے بغیر اگر کوئی ایسا کپڑا ہے چاہے وہ انڈر ویر ہے جس کے اندر رومالی نہیں ہوتی یا کوئی ایسا پیجامہ پینٹ ہے جس میں رومالی نہیں ہوتی تو اس سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی بلکہ نماز اپنے فرائز اور واجبات کے ادا کرنے کا نام ہے اگر کوئی نماز صحیح طریقے سے پڑے گا تو وہ جس انداز سے پڑے نماز اس کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی یعنی جس لباس میں پڑے اور یہ کہ لباس جو سطر نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے مرد کا عورت کا وہ سطر چھپا ہونا چاہیے باقی یہ ضروری نہیں کہ اس میں رومالی ہو یا نہیں ہو تاریخ بھائی معلوم کرتے ہیں کہ جو سنی حضرات عرب میں رہتے ہیں تو وہ نماز جمعہ کس طرح ادا کریں یعنی وہاں تو وہاں بھی لوگ امام ہیں تو ان کے پیچھے نماز اگر نہیں ہوتی تو جمعہ کے دن کیا کریں تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی یہ ان کا سوال ہے تو تاریخ بھائی اگر عرب کے اندر رہنے والے جو سنی حضرات ہیں ان کی رسائی یعنی ان کی پہنچ کسی سنی مسجد تک نہیں یعنی ایسی جگہ تک نہیں ہے کہ جہاں کوئی امام سنی صحیح العقیدہ ہو تو ایسی صورت میں وہ جمعہ کے دن اپنی زہر کی نماز ادا کریں گے وہ بھی بغیر جماعت کے یعنی بغیر جماعت کے اپنے روم پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اب رہائے کہ جمعہ کا دن ہے مگر وہابی کے پیچھے نماز باطل محض ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں لہٰذا بد مذہب بد عقیدہ بد عطی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اسی طرح جمعہ ہو زہر ہو فرض ہو یا کوئی اسی بھی نماز ہو اہلِ بدت کے پیچھے کوئی اسی نماز جائز نہیں ہے لہٰذا وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور سنی کی نماز کسی کے بھی پیچھے نہیں ہوگی اس میں کوئی مخصوص وہابی نہیں ہے لوگوں کو امام بنانے سے جو ہے نا بچنا چاہیے پریز کرنا چاہیے اب رہا ایک بات یہ ہے کہ بدعاتی کس معنی میں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں جو نئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ بدعات ہوتی ہے تو وہاں بھی انہیں تو کچھ ایسا دین میں پیدا نہیں کر رہا تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گے بدعات کی جو تعریف ہے وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی تو بدعات ہے بلکہ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز کا ایجاد کرنا کہ جو کسی سنت کو مٹانے والی ہو یعنی کوئی نئی چیز ایسی ایجاد کر دینا کہ جس سے کوئی سنت سنت کے خلاف ہو اور اس کو عمل کرنے سے سنت ترک ہو جائے تو اس کو بھی بدعات کہتے ہیں اب جیسے یہ سروں کے اوپر یہ خالہ کا جو لال رمال یہ اوڑے رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی بدعات ہے اور یہ امام شریف کی سنت کو مٹانے والی ہے اس لئے میں نے کہا کہ ان بدعاتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور در حقیقت اہل زمین کے یہی سب سے بڑے بدعاتی ہیں کہ جو اہل سنت یعنی سنی حضرات کو بدعاتی کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے تو فضیلت امام شریف کی ثابت ہے کہ امامہ باندھو یہ فرشتوں کا جو انا شیار بھی ہے مسلمانوں کا شیار بھی ہے اور جو امامہ جب مسلمان امامہ اتار دیں گے تو وہ رسوہ ہو جائیں گے ایسی بھی روایتیں ملتی اور امامہ باندھو حلم بڑھتا ہے وقار بڑھتا ہے اور بہت ساری روایتیں امامہ کو پر ہیں مگر یہ خالہ جان کا دپٹے کو لال رومال کو پر تو کوئی روایت نہیں ہے تو لہٰذا ایسے لال رومال کو اختیار کر لینا کہ پورے جتنے بھی یہ وہابی بدعاتی ہیں سب اس کو بانتے ہیں اور امامہ کی سنت کو گوئے ہے کہ بالکل ختم ہی کر دیا ہے انہوں نے اپنے مسلک سے تو ان سے بڑا کوئی بدعاتی نہیں ہے کہ انہوں نے امامہ کی سنت کو ختم کر کے دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کر دی یہ لال دپٹہ جو انہوں نے ایجاد کر دیا تو لہٰذا ان بدعاتیوں کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں ہے